بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج سیاسی دنگل گجنہ والا میں سچ چکا ہے جناہ سٹیڈیم جو ہے اپوزیشن کے جلسے اور رہنماؤں اور کارکنوں سے بھر چکا ہے اس وقت حقیقی تعداد ہے کتنی شہباز گل صاحب جو وزیراعظم کے معامل خصوصی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دس سے پندرہ ہزار افراد ہے ارشاہ بیٹی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے حامل میر صاح ہے کہ جو اس وقت سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ کونسی شخصیت ہے وہ بھی آپ سے بیان کریں جو حقیقی فگر آپ کے ساتھ بیان کی ہے اور اس فگر کی روشنی میں آپ کو حقیقت پتا چل سکے گا کہ اصل میں کتنا مجموع تھا اور کیا اس جلسے کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے اور اس جلسے کی بنیاد پر آگے کی اپوزیشن کی تحریک کیا روخ اختیار کرے گی عمران خان صاحب کیلئے کتنا بڑا تھرٹ ہے حکومت کیلئے کتنا بڑا چیلنج ہے راول پنڈی کیا سوچ رہا ہے اور ایوان میں بیٹھے افراد کیا سوچ رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات کرنی ہے کہ جناب کیپٹن سفدر کے ساتھ آج کیا حادثہ پیش ہے کس انداز میں مریم نے اس کو لوگوں کی تنقید کی ضد میں چھوڑ دیا کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ آگے جاؤ اور لائن کلیر کرو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کا چینل سبسکرائب کریں ب ریڈیا میں جب کھچا کھچا بھر چکا ہے افراد تقریباً رہنواؤں کی تقریبیں شروع ہو چکی ہیں مریم صفدر صاحبہ جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے کچھ دیر بعد ممکن ہے کہ تقریباً یہ بارہ بجے کے قریب خطاب کریں گی اور اس وقت جو حقیقی گیترنگ ہے اگر اس کی بات کی جائے ایک وہ دعوی تھا جو مغرب سے پہلے دعوی تھا جو افراد تھے اس وقت واقع پندرہ ہزار سے زیادہ افراد نہیں تھے مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی ہے حامل میر صاحب نے دعوی ہے کہ یہ تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار ہے جبکہ شہباز گیل صاحب نے کہا کہ جس سٹیڈیم میں تعداد ہی تیس ہزار سے پہنتیس ہزار ہے اس میں ساٹھ ہزار کہاں سے گنجائش پیدا ہو گئے انہوں نے کریٹی سائز کیا حامل میر صاحب کو مسلسل ٹویٹ پر لگے ہوئے ٹی آئی کے رائنواؤں اور کارکون جو ہے پرانی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا گج جماعت کا یہ جلسہ تھا جبکہ ان کا گیارہ جماعتوں کا جلسہ ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے مولا فضل رحمان صاحب ہیں اچک زئی صاحب ہیں اور باقی جماعتیں ہیں بلوچستان کی چھوٹی موٹی اور این پی ہے تو اس حوالے سے اگر آج ہم بات کریں کہ مولا فضل رحمان صاحب نے اہم پریس کامفس کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم این ار او نہیں مانگ رہے بلکہ عمران خان صاحب جائے وہ این ار او مانگ رہے اور ہم این ار او نہیں دیں گے اور دسمبر سے پ پیلے بھی دعویٰ کر چکے تھے جب وہ لاسٹیئر یہاں پر نومبر میں آئے تھے اسلامباد میں اور کشمیر حوی پر چودہ روز تک بیٹھے رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آج گئے کہ کل گئے ہیں نارو ہم سے مانگ رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ آخر رات کی تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد وہ یہاں سے چلتے بنے اور رہبر کمیٹی کا جلاس بھی نہیں بلائے تھا اور اپوزیشن رحمان کو اعتماد بین نہیں لیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج ایک انکرپرس نے ل کہا کہ مولانا فضل رحمان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کہ کب یہ ساتھ چھوڑ دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کو نون لیگ پر یقین نہیں اور نون لیگ کو دونوں جماعتوں پر یقین نہیں تو اب آتے ہیں جناب اصل ایکچول فگر ہے کہ اتنی سٹیڈیم کے اندر تو سٹیڈیم کے حوالے سے میں نے آپ کو دونوں فگرز بتائی ہیں ایک وہ جو شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ دس سے پندر ہزار افراد ہیں اور دوسری جناب حامد میر صاحب انہوں نے کہا کہ جی پچاس سے ساٹھ ہزار افراد موجود ہیں میں نے رابطہ کیا ہم نیوز کے انکر پرسن جناب سید سمر عباس سے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں اے صبح سے وہ اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس وقت مومنٹم کیسا ہے اور لوگ کتنے موجود ہیں تو انہوں نے تقریباً بیس منٹ پہ رہے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت سٹیڈیم میں تقریباً تقریباً بلا وال کے انٹری کے ساتھ ہی اندر آ جائیں گے تو یہ تعداد اگر لم سم بتائی جائے ایک محتاط اندازے کے مطابق تو پچاس ہزار افراد اس سٹیڈیم میں اس جلسے میں موجود ہیں اور اس کو ایک جلسہ کامیاب کہہ سکتے ہیں اس کو بگنک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی تعداد جو ہے گیارہ جماعتوں کے اس تناسب سے تو نہیں ہے اس جلسے میں بظاہر جو اب تک ہمیں نظر ہے جو دو جماعتوں نے اس میں زیادہ شرکت کرائی ہے ایک کیونکہ اس جلسے کی جو پانی ہے نون لیگ ہے نون لی پر ان کے چھے ممبران اسمبلی ہیں اس لیے اس سارے ان کے افراد کی گیدرنگ ایک اچھی ہے اور دوسرے نمبر پر پیپلس پارٹی بھی ایک پنجاب میں تنظیمی اس طرح نظم ناؤنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک اچھا ریلی کی قیادت کے بلا والنے اور وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک منظم ایک تحریک کی شکل میں ایک پہلا قدم ثابت ہوا ہے امران خان کے لیے پریشانی کا سبب ضرور ہے لیکن یہ کہیں کہ ان احتجاجات سے اس طرح کے جلسوں سے حکوم حکومت گر جائے گی تو ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا لازٹ جب امران خان صاحب میں تحریک چلائی تھی لاک ٹاؤن کیا تھا بڑے بڑے جلسے کیے تھے سرکیں بند رہی تھی کئی دنوں تک مسائل رہتے اسلامباد میں اس کے باوجود یہ حکومت نہیں گری تھی وہ حکومت نہیں گری تھی جس کے بارے میں میاں صاحب اب بیانیاں بنا رہے ہیں کہ میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی اور انہوں نے زہر اسلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ان کو اسلیفے کے لیے فون کیا تھا جبک اس بیان کو یقصہ مسترد کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے کوئی فون کیا نہ ہی کوئی ایسا پیغام بھیجویا ہے اور یہ سرہ سر تحمت ہے جس کی وہ مضمت کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے حکومتیں نہیں جائے کرتی ہیں اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کافلے کے کاروان بن کر کائرہ ہاؤس سے روانہ ہوئے تو اس وقت ایک پریس کانفرس کی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے الزام لگایا کہ گلگر بل ارتستان کے الیکشن میں دھاندری ہونے جاری ہے اور وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو یہ قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی یہ دھاندری لہٰذا اس طرح اقدام نہ کیا جائے انہوں نے یہ بات کس انفرمیشن کی بنیاد پر کی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس حوالے سے ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی بات انہوں نے شیئر نہیں کی لیکن سیاسی حلقے اور مختلف تجزیہ نگار بھی اس بات پر حیران ہے کہ اچانک بلا حوال بھٹو نے ایک ایسی بات کیوں کر دی کہ جس الیکشن کو ابھی اگلے مہینے پندرہ تاریخ کو ہونے اس سے پہلے انہوں نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندری ہونے جاری ہے کوئی معلومات ہوتی تو وہ لازمی شیئر کرتے لیکن انہوں نے معلومات بھی شیئر نہیں کی اور یوں انہوں نے ایک الزام لگا ہے کہ حکومت جو ہے دھاندری کرنے جاری ہے دوسری بات کرتے ہیں مزید عمران خان کی طرف سے انہوں نے آج پھر ناسٹری میں خطاب کیا اور اس خطاب میں این ارو کی بات کی کہ این ارو دینے سے زندگی تو آسان ہو جائے گی لیکن یہ سفر بربادی کی طرف جاتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے عظم کو ایک مرتبہ پھر دھو رہا ہے کہ وہ کسی صورت این ارو نہیں دیں گے اور جن کے پر کرپشن کیسے چل رہے ہیں وہ اپنے منتقی انجام تک پہنچیں گے اور کسی صورت نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی اب دیکھ رہا یہ ہے کہ اپوزیشن اس ساری صورتحال سے کیسے نکلتی ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اب آتے ہیں کیپٹن سفتر کی ط جب یہ سکاہ کاروانہ روانہ ہوا تو راستے میں ایک جگہ پر مریم نے کہا کہ کیپٹن سفتر تم آگے جاؤ اور لین کلیر کرو تو اس وقت انہوں نے اگری سیٹ پر محمد زبیر جو لیگی رہنوائی نوازشتی کا ترجمہ نے ان کو ساتھ بٹھا دیا اور مختلف ٹی وی چینل نے اس کو خبر کو بریک کی اور اس کو چلایا ابتدا سمیہ ٹی وی نے کی اور اس کے بعد جب مریم تک یہ خبر پہنچی کہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ سفتر کو فون کیا واپس ب لیا اور یوں اس کو اپنی ساتھ والے سیٹ پر بٹھایا اور اس کی تصویر بقاعدہ شیئر کی گئی اور پچھلی سیٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ محمد زبیر صاحب بیٹھے ہیں جو پہلے آگے بیٹھے تھے تو یہ ایک ان کے ساتھ ایک سبکی ہوئی اس کے علاوہ میں نے آپ سے باشیئر کرنی تھی کہ مریم صفدہ صاحب سے مطالعہ کے ایک رہنواز نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ آج کا جلسہ بڑا کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو ان کو باہر جانے کی ا اور وہ ملک سے باہر چاہ سکیں گی اور اس کو راول پنڈی سے فون کیا جائے گا کہ آپ چاہ سکتے ہیں جلسہ اس لحاظ سے ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈیڑھ دو لاکھ بندہ یہاں پہ جمع ہوا لیکن گرانڈ بھر گیا باہر بندے موجود ہیں اس سب تک ضرور کہا جا سکتے کہ پچاس ساٹھ ہزار افراد ایک محتاط اندازے کے مطابق موجود ہیں باقی اس رہنواز کے دعویٰ میں کتنے صداقات اس کا پتہ آگے چلے گا لیکن آج کی تق نشانے پر کس کو رکھتے ہیں کیونکہ سابقا ان کا بیانی آئیہ تھا کہ عمران خان ان کا نشانہ نہیں ہے بلکہ لانے والے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لانے والے کو کیا چلنگ کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ اگر ان کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو کیا یہ اجتماعی طور پر اسطیفے دیں گے اور اگر اسطیفے دیتے ہیں تو پی ٹی آئی تیار ہے کہ تمام حلقوں پر الیکشن کرائے جائیں اور اس میں آئین میں بھی کنجائش موجود ہیں اور اس کے بارے میں خود یہ تمام جماعتوں کے رہنوہ کہ چکے ہیں کہ زمینی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن نہیں کرا سکے گی یہ طبیعہ ممکن ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی سوریہ سندھ کی حکومت سے دسپردار ہو جائے وہاں سے بھی اسطیفے دے دیں اور پھر ایک سو بیس یا اس سے زیادہ اسطیفے ہو تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کرائے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا ج ہوا ثابت ہوگا اگر اپوزشن اسطیفوں کی طرف جاتی ہے اور اگر نہیں جاتی تو پھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے ان کے پاس کیا آپشن ہے یا پھر یہ ایک مومنٹم ہے اگلے الیکشن کی طرف اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی رابطہ سازی کے حوالے سے بھی تنظیم سازی وہ نہیں جو ترال چودری نہیں کیا تنظیم سازی سے مراد وہی ہے کہ لوگوں سے رابطہ کرنا اپنے افراد کو متحرک کرنا ہے تو دوستو یہ ویلاغ آپ کو کیسا لگا آپ نے فیڈ بیک سے ضرور وگا کیجئے گا مجھے دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ